ابھی آپ فنرمان صاحب کا ذکر کر رہے تھے وہ آپ کے ساتھ تھے پی ڈی ایم میں پھر اس کے بعد ڈیر ساتھ تقریبا نکومت رہی اس میں بھی آپ کے ساتھ تھے انتخاب میں بھی چلے اتحاد نہیں تھا لیکن کوئی مخالفت بھی نہیں تھی اب وہ یکدم آپ سے ناراض ہو گئے ہیں الیدہ ہو گئے ہیں تو یہ ایک ناکامی تو آپ کی ہے نا آپ کا جو الائنس تھا وہ اپنے سربراہ کو منانے میں ناکام رہا اس کو ساتھ لے کے چلنے میں ناکام رہا اور اب وہ کھڑے ہو گئے ہیں اس پی ٹی ای کے سات اس جماعت کا ساتھ جس کو حضرت ان کا مقابلہ تھا دیکھیں بات یہ نا ہم تو خود ایک الائی ہیں نا ہم اس الائنس میں شامل ہیں وہاں پہ جو لیڈنگ پارٹی ہے وہ مسلم لیگ نون ہے آپ کو پتہ ہے ہم کسی جگہ بھی اینی عدو پہ موجود ہیں لیکن ہم کسی بھی وہ حکومتی عدو میں شامل نہیں ہیں تو لیڈنگ رول جو ہے وہ مسلم لیگ نہیں ہے جو ہے وہ ادا کرنا ہے اور ہم نے ان کی سپورٹ کرنی ہے جہاں پہ انہیں ہماری مدد کی ضرورت جب آپ یہ کہتے ہیں کہ زرداری صاحب مفامت کے بادشاہ ہیں اور وہ پی ٹی ای سے بات کرنے کے بھی آپ اشارہ دے رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کرنے چاہیے پھر اپنے الائی سے فیپس بارٹی کیوں بات نہیں کرتی منانے میں کردار بھی ادا کر سکتی ہے نا مولانا صاحب ہمارے الائی جو تھے وہ ڈریکٹ دوہزار آٹھ میں بھی نہیں تھے اس ٹائم بھی اپنا زرداری صاحب نے ان کو ساتھ چلایا وہ چلتے رہے پھر بیچ میں نراز ہو جاتے تھے پھر اللہ کرتا تھا راضی ہو جاتے تھے آٹھ کی تو گورمٹ آف کے سامنے ہے جب پیپس بارٹی وہ کبھی ایمکیم نراز کبھی مسلم لی کاف نراز کبھی مولانا صاحب نراز وہ گلے شکوے ہو جاتے ہیں حکومتوں میں تو مولانا صاحب آپ سمجھتے ہیں مولانا صاحب خطرہ نہیں بنیں گے آپ کے لئے اگر کوئی بڑا لائنس بن گے نہیں مولانا صاحب انشاءاللہ خطرہ نہیں بنیں گے اور جب ان کو منانے کی ضرورت پڑی تو امید ہے کہ زرداری صاحب ان کو منع لیں گے